اگر جس طریقے سے اس ملک میں عدالتوں کی اوپر شبخون مارا جا رہا ہے عدالتوں کے اختیارات کو کٹیل کسی نہ کسی بانے سے کٹیل کر کے اپنی مرضی کی عدالتیں قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ عدالت جس کی ہم پوری زیادت اس میں جو بھی شخص آتا ہے وکیل اس کے ساتھ اس کے سائٹ پہ کھڑا ہو کر اس کے لیے داد رسی کرتا ہے اور اس کو کسی نہ کسی لیاس سے انصاف دلاتا ہے مگر جس بے شرمی سے ڈٹائی سے وہ لوگ جو اس وقت قدرار میں بیٹھے ہیں جن کی خود کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے جن کی خود کوئی قانونی رتبہ نہیں ہے عام شہری سے بھی اگر آپ پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ جو اس وقت قدرار میں بیٹھے ہوئے وہ فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہے یہ غیر آئینی نہیں اور غیر قانونی ایک گورنمنٹ ہے مگر وہ بزد ہے کہ وہ اس ملک میں اس ملک کے آئین میں آئین جس طرح بھی ہے علانکہ آئین جیسے بھی ہمارے داستوں کراچی میں ہمارے دوستوں نے کہا حریفال صاحب نے کہا راہب صاحب نے کہا کہ یہ آئین عام لوگوں کا بھی تک ان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے کوئی ریلیف نہیں دے سکا یہ بنوچتان ہے وہ پختنخواہ ہے اور پنجاب میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسنگ پرسن کی لسک میں ہیں مگر یہ عدالتیں کسی کو کوئی انصاف نہیں مل سکا مگر پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں جد و جہد ہے مکلا کی جد و جہد ہے لوگوں کی جہد سیول سوسیٹی کی جد و جہد ہے یہ ایک رخ لے گا اور ایک بہت خوبصورت انداز میں یہ عدالتیں سامنے آئیں گی مگر ان میں جس طرح سے آئینی ترامیم کو لائے جا رہا ہے وہ آئینی ترامیم جس کو ہم لاہور میں ابھی ریسنٹلی ہم نے لائرز کنونشن کیا پشاور میں کیا اسلام آباد میں کیا اور دو دن پہلے کراچی میں بڑے کامیاب لائرز کنونشنز ہیں نہیں اس میں ہم کراچی کے لائرز کنونشن میں جو بنائی گئی ہے ایکشن کمیٹی ہے وہ کلائر ایکشن کمیٹی اس کے تحت آج سارے پاکستان میں لاہور میں پشاور میں کراچی میں اسلام آباد میں اور اس وقت آپ کے سامنے کوئٹا میں جو وکیل گمائندے ہیں وہ آپ کے سامنے یہ پریس کنفرنٹ ہم واضح انداز میں کہنا چاہتے ہیں کھلم کھلا واشگاف الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آئینی ترامیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کسی بھی طریقے سے اگر اس آئینی ترامیم کو لایا گیا اور پاس کرنے کی کوشش کی گئی اور اگر پاس غیر قانونی اور غیرانین طور پر اس کو اگر پاس بھی کیا گیا تو میں واضح انداز میں کہتا ہوں کہ ایسے اس ملک میں سیاسی اب اب تری پیدا ہوگی ایک ایسی سیاسی عدم استقام پیدا ہوگا جو سب کچھ اس کو بہا کر لے جائے گا تو بیسیت وکیل ساتھیوں کے ان کی طرف سے ہم یہ واضح انداز میں بتاتے ہیں کہ اس آئینی اس کو نہ کیا جائے میں اس کے ساتھ میرے نزدیک یہ جو کہ ترامیم لائی جا رہی ہے پیبلز پارٹی اور مسلم لیگ یہ پیبلز پارٹی اور مسلم لیگ جو انہوں نے جو ہی یہ انہوں نے کانسٹیوشل ایمینمنٹس کو ٹیبل کیا اس کے بعد اس ملک سے ان دونوں سیاسی جماعتوں کا میرے نزدیک کوئی سیاسی ایسیت نہیں رہے گی ختم بعد میں اگر سیاسی جماعتیں رہ رہے ہیں تو میرے نزدیک میں مولانا صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں مولانا فضل رحمان صاحب کی وہ جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں ہم ہمارے ساتھی بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہماری ان سے اپیل ہے کہ اس وقت ایک بہت طاقتور انداز میں آپ کی آواز کی یہ کیسیت ہے آپ یہ جو جو امنمن سٹیبل ہو رہا ہے اور اس کو پاس کرنے کوشش ہو رہی ہے اس کو آپ ہر عالت میں مخالفت کریں اور مولانا صاحب اگر آپ کا یہی رول برقرار رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بہت ہی طاقتور سیاسی انداز میں اس ملک میں آپ کا وجود رہے گا وہ میں سمجھتا ہوں آپ آپ سب کے لئے بیتھر ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں جس طریقے سے کیا جا رہا ہے کھلن کھلا بڑی ڈٹائی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ ایم این ایس کو اور سینیٹرز کو گھروں میں بند کیا جا رہا ہے ان کو زبردستی لے جا کر اپنی کسٹڈی میں رکھا جا رہا ہے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے بلیک میل کیا جا رہا ہے ایک غلط آدمیوں کی طرح وہ غلط آدمیوں کی طرح آپ لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں اور یہ کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کو لانے کوشش کر رہے ہیں اس کی کوئی سارا ملک جانتا ہے کہ اب اس کی کوئی احسیت نہیں ہم واضح انداز میں کہتے ہیں اور جو ہم کہتے ہیں ہم کر کے دکھا اس وقت پاکستان میں سب سے طاقتور اگر کوئی پریشر گروپ ہے وہ یہی وکیل ہے ہم صرف زبانی بات نہیں کرتے ہیں ہم نے ثابت کیا کہ ہے ہمارے پاس پاکستان ہمارے ساتھ پاکستان کی سیول سوسائٹی ہے ہمارے ساتھ پاکستان کے سٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس ہمارے ساتھ پاکستان کی جو مظلوم طبقات ہیں جن کے لئے ہم آواز اٹھا رہے ہیں ہم نے پہلے بھی آواز اٹھایا ہے تو ہم آپ بہت آپ کے ذریعے بہت واضح انداز میں خبردار کرتے ہیں کہ اس ملک میں جو بھی صورتحال ہے اس میں مزید خرابی پیدا کرنے کی بجائے اپنے اپنے جو بدنیتی اور ڈٹائی کے ساتھ جو آپ آئینی کانسٹلیشن لارہے ہیں اس سے آپ آوائیڈ کریں اس کو ورنہ اس ملک میں جو کچھ بہتر بچہ ہوا ہے سب ہا تاری امینمنٹ صرف اور صرف جس کی بنیاد اور جو بدنیتی سے کی رہے ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے بلکل باقی سارا ڈکوس باقی سارا ڈراما ہے صرف وہ چاہتے ہیں کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں آئے میں علی احمد کرد کی احسیت میں ساری زندگی ہم نے یہی کام کیا اور میرا حق بنتا ہے یہ بات کہنے کا کوئی مائکہ لال جو بھی ہے وہ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے نہیں روک سکتا منصور علی شاہ ہمارا چاچا ماما نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہمارا مگر اگر آج منصور علی شاہ اس چیف بھی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بنا تو اس سپریم کورٹ میں صرف بہت چھوٹے چھوٹے بونے قسم کے لوگ رہنگے انہیں نام کی حوالے سے تو وہ جج ہوں گے مگر ان کی احسیت کچھ نہیں ہوگی مجھے دوسری بات بھی کہتے ہوئے اخصوص ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو ججز گورنمنٹ کے سہولتکار کے طور پہ سامعہ ہیں اس میں تین ججز ہمارے بلوشتان کی ہیں بلوشتان کا ایک بہت بڑا رول ہے سیاسی لوگ ان سے پیدا کی ہیں سیاسی ایکٹیویسٹ پیدا کی ہیں ہر لحاظ بلوشتان کا ایک بہت بڑا نام اور ردبہ ہے مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کو ہم نے بیسیت دعاوں کے ساتھ گوڈ وشیس کے ساتھ ہم نے بھی جوایا تھا کہ سپریم کورٹ جائیں گے بلوشتان کیلئے نام پیدا کریں گے مگر یہ وہاں جاتے ساتھ صرف کسی کے کہنے پہ ایک دس خطی جج کے طور پہ نام سامنے آیا ہے تو لہٰذا یہ میں واضح طور پہ کہتا ہوں بلوشتان کی عوام کا ان تینوں ججز سے نہ کوئی تعلق ہے نہ رشتہ ہے نہ کچھ ہے تو لہٰذا آخر میں یہ ارز کرتا ہوں کہ اب بھی بہتری اسی میں ہے آج اٹھارہ تاریخ ہے صرف چوبیس تک چھے دن کا وقفہ ہے اس چھے دن میں اس ملک سیاسی آلات کو خراب نہیں کریں اور اس کے بعد پچیس کو منصور علی شاہ چیف جسس آ جائے اس کے بعد جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں تینک یو بہر مج